ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے غلط بیانی مت کریے آپ کے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا پھر بھی ہم آپ کو دیوخانی ہی کہیں گے کیوں؟ ایسے ہی بس ہماری مرضی ہے اس لئے کہ آپ کی عادت ہے بیانی کی اور غلط بیانی کی چلیے خیر ٹھیک ہے یہ آپ کو ہی مبارک ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو دیوخانی بولیں گے اب سنیے غلط بیانی مت کریے ٹھیک ہے میں یہی آپ کو تنبیہ کروں گا ٹھیک ہے کیا؟ حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ سنجیدگی کے ساتھ بات کریں مجھ سے ٹھیک ہے بڑھ بڑھ کی دکان مت کھولیے گا جب تک آپ نہیں کھولیں گے میں بھی نہیں کھولوں گا ارے میں بولوں گا یار لیکن میں بڑھ بڑھ چھوڑی تمہاری طریقے سے کروں گا لاس فیم تو ایسی بڑھ بڑھ کر رہے تھے کیا؟ نہیں وہ تو آپ کی عادت ہے جب جب آپ نے ہمارے پاس کال کیا آپ بڑھ بڑھ کی دکان ہو گئے آپ بڑھ بڑھ کرتے ہیں اس لئے پھر مجھے بھی کہنا پڑتا ہے نا نہیں نہیں میں بڑھ بڑھ نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ آپ کی غلط بات ہے آپ اس سے پریز کریں ٹھیک ہے آپ کے کہنے سے تھوڑی حقیقت ہو جائے گی حقیقت کو حقیقت کہنا غلط تھوڑی ہے یہ حقیقت تھوڑی ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا تو آپ کی بات ہمارے لئے تیسے معتبر ہو جائے گی چلیے خیر یہ ادھر ادھر کی بات پہ بہنس نہیں ہے ٹھیک ہے نا بولیے تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے آپ فاروق رضا اشرفی ہیں نا ہاں جی جی دیوبندی مولوی عارف الحقانی دیوخانی صاحب ہے نا نہیں میں دیوخانی نہیں ہوں میں عارف الحقانی سنی حرقی دیوبندی ہوں ٹھیک ہے ہنسی یہ نہیں ہنسنے سے نہ تمہاری ذلت چھکے گی نہ تمہاری رسوائی چھکے گی ٹھیک ہے اب سنو سنو حسام الحرمین جو ہے ٹھیک ہے نا جو تمہارے مجدد احمد رضا بریلوی صاحب کی کتاب ہے ٹھیک ہے نا تو اس نے تمہارے مجدد صاحب نے صفحہ نمبر اٹھارہ پر لکھا ہے ٹھیک ہے نا کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا نعوذ باللہ استغفراللہ جانور و پاگلوں بچوں کو بھی ہے چلیے یہ ثابت کر دیجئے مجھے احمد رضا بریلوی صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا ہے یہ ثابت کیجئے یہ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کے کتاب آتی ہے حفظ الیمان اس کے اندر عبارت موجود ہے چلیے پڑھئے عبارت کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا نعوذ باللہ استغفراللہ بچوں پاگلوں کو بھی ہے چلیے عبارت پڑھئے لفظ با لفظ پڑھوں جی لفظ با لفظ پڑھوں کیا جی ہاں یہ عبارت لفظ با لفظ پڑھئے جو آپ کے مجھدی صاحب نے دعویٰ کیا ہے میں نکال لیتا ہوں رکے جی نکال لیجئے یہ حفظ الیمان کتاب ہے جی تھانوی صاحب کی لکھی بھی صفحہ نمبر تولہ ہے جی جی یہاں پہ لکھا ہے جی کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس نہیں نہیں یہ تو عبارت ہے نا یہ الگ عبارت آپ پڑھ رہے ہیں میں نے آپ سے یہ پہنچا کہ حسام الحرمین کے صفحہ نمبر اٹھارہ پر جو آپ کے مجھدی صاحب نے دعویٰ کیا کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا نعوذ باللہ جانوں پاگلوں بچوں کو دیئے آپ نے کہا یہ عبارت حفظ الیمان میں موجود ہے تو آپ یہ عبارت پڑھئے ٹھیک ہے دیو خانی صاحب دیو خانی کس بیانی نہیں غلط بیانی سے پرہز کیجئے ٹھیک ہے بڑا بڑا مت کیجئے ہاں عبارت پڑھئے پوری عبارت میں پڑھنا ہوں غیب کی باتوں کا جیسا علم جی مشیاری کرے گا نا پھر سنے گا میرے مشیاری نے تم نے کہا کہ یہ عبارت حفظ الیمان میں موجود ہے یہ عبارت ہم کو دکھائیے بس کان بند کر کے سن دیکھو کس بیانی نہیں آلہ حضرت کی سنت مت زندہ کرو بھائی پھر کہ سنت ادا نہیں کرتا میں ٹھیک ہے آلہ حضرت کی سنت زندہ کرو سنت ادا نہیں کرتا میں یہی تمہاری عادت ہے چلیے عبارت پڑھئے یار سنت ادا نہیں کرتا ارے عبارت پڑھو آنوی کتے کی طرح بھاؤک میں ابے کتہ تو ہے تیرا مجدد ہے سوانِ اشرف میں تھا جس نے جو جھوٹ بولا جس نے بھاگ نہیں ادھر ادھر بھاگ نہیں محترم سامعین میں نے کہا کہ حسام الحرمین کے صفحہ نمبر اٹھارہ پر مولیبی احمد رضا بریلیبی نے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا نعود باللہ پاگلوں اور بچوں اور جانوروں کو بھی ہے جس نے کہا کہ یہ عبارت حفظ الایمان میں موجود ہے اب میں نے اس سے کہا کہ عبارت پڑھ اب یہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے عبارت پڑھا میں تو عبارت پڑھ رہا تھا عبارت پڑھ اب یہ سور کی طرح بہاں پڑھا ہے اب یہ سور تو ہے نہیں سوانے تیرے زبان کارٹ ٹالوں گا تیرے زبان کارٹ ٹالوں گا اگر تُو نے جو غلط بیانی کی وہ تو کتے اور سور سے بتا رہے گی اب یہ ادھر ادھر کی بات نہ کر اس پر بھی انشاءاللہ تجھے جواب دیا تھا تُو بھاگا تھا پھون کارٹ کے حرام خور چل عبارت پڑھ اب یہ فاروق رضا عبارت پڑھ اب یہ حرام خور تو ہے عبارت پڑھ عبارت پڑھ بیچ میں مطمئن اب یہ جو عبارت پڑھوں گا جو عبارت ہے تُو نے کہا کہ حفظ ایمان میں موجود ہے وہ عبارت ہم کو چاہیے اب یہ عوام خوب سمجھتی ہے تو عوام کو کیا جو ہے پاگر سمجھ رکھا ہے جو عوام سمجھتی نہیں ہے اب یہ عوام خوب سمجھتی ہے تم جیسے جائلوں کی مکاری پاگر اس نے اب یہ عبارت پڑھ کتے اور سوڑ کی طرف بھوکنا لیں اب یہ عبارت پڑھ اب یہ عبارت پڑھوں گا اب کتے اور پاگر کی طرف بھوکنا نہیں اب وہ شہر اور کتے اور کتے کی طرف بھوکنا نہیں وہ ثانبی تھا وہ تو بھوک رہے گدھے نہیں میں عبارت پڑھنا چاہ رہا ہوں shining اسی لئے تم کافیروں سے بات کرنے کا مال líng ہوتا ہے اب یہ کافیر تم ہے دنیا کا بہترین کافر ہے چل عبارت پڑ بہترین کافر تو تھان بھی ہے اب یہ عبارت پڑ بے ابیش میں بولنا ہے عبارت پڑ وہ حسام الحرمین والی حفظ الیمان کی نہیں حضرت نے جس کتاب کا اس میں ذکر کیا ہے غائب کی باتوں کا جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نعوذ باللہ جانو اور پاگلوں بچوں کو بھی ہے یہ عبارت دکھا تو نے کا حفظ الیمان میں عبارت دکھا یہ عبارت ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے عبارت نہیں یہ عبارت پڑ کے مجھے سنا جسا پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریاف طلب عمر یہ ہے کہ غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب یہاں تک سمجھ میں آگئی اب آگے تمہارا کافر مولوی لکھتا ہے اے پوری عبارت پڑ اگر بعض علوم غیب کافر تو تو ہے کہہ لکھتا ہے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں مطلب جو سائل ہے اتھ کے سوال کے حساب سے اگر بعض علم غیب مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے تخصیص کہتے ہیں خاصیت کو ابے پڑے مجھے سمجھا نہیں ہم عوام کے سامنے بلکل واضح کر دیں گے تم اس سے بے فکر کرو تخصیص کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاں بالکل ابھی میں وضاحت کر رہا ہوں اس کی چل تو پہلے عبارت پڑ پہلے عبارت پڑ تو یہ ورڈ کا میننگ بتا دو پہلے عبارت پڑ یار پہلے عبارت پڑ خالت مبحث نہیں خالت مبحث نہیں پہلے عبارت پڑ تخصیص کا مطلب کیا ہے میں ابھی بتا رہا ہوں اس کی پہلے عبارت کی پوری وضاحت کر رہا ہوں نہیں 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 ابھی عبارت پہلے پوری مکمل تو پڑ پہلے مکمل عبارت پڑ کیا ہوتا ہے نا کہ آج کی جو عوام ہیں ان کو اتنی گاڑی اردو آتی نہیں ہے نا اچھا یہ اردو اتنی گاڑی ہے جو کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے ٹھیک ہے تو میں جب اس کی وضاحت کروں گا ہاں جب میں اس کی وضاحت کروں گا پھر میں جو تخصیص کا مطلب بتا دو ٹھیک ہے تو وضاحت کر دینا فلاحل اس کا میننگ بتا دو آسان عبارت میں تخصیص کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاں بالکل بتاؤں گا پہلے تو عبارت پڑ لے ہمارے حساب سے خاصیت ہوتا ہے ارے پہلے عبارت پڑ تیرے حساب سے کیا ہے کیا نہیں یہ عبارت کی بات ہے ٹھیک ہے چل عبارت پڑ پہلے دیکھو ہاں عبارت پڑ یہ کافر مولوی ابے کافر تو ہے بس زبانی مت کر غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے مطلب کیا خاصیت ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر عمر ہے عمر ہے عمر لکھا ہے عمر ہو گا تو عمر کیوں بولا ہے غدے جاہل میں عالم نہیں ہوں ارے بے وقش تو تجھے اردو پڑنی نہیں آتی ہے بول دو رہا ہوں کہ میں عوام ہونا ابے تو عوام ہے تو محاضرہ کیوں کرتا ہے بحث مواحصہ کیوں کرتا ہے اب بحث مواحصہ اس لیے کرتا ہوں کہ تم کافروں کی جو ابے جب تجھے خود نہیں سمجھ میں آتا ہے جب تجھے خود اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو دوسروں کو کیا سمجھائے گا ایک محورتن استعمال ہوتا ہے مطلب ہر عام انسان کو یہ تھانوی کافیر کہہ رہا ہے ابے کافیر تو ہے جیسا علم غیب باز جیسا باز علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ ایسا تو ہر عام انسان کو علم غیب ہے کہاں 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 مولانا تھانوی نے ایسا کہا بے وقوف اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہے کہاں مولانا تھانوی نے کہا ابے تو نے تو تشریح کیوں کر رہا ہے ارے تو مطلب معنی کیوں بیان کر رہا ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر کو عمر پھر بولا تو میں تنبیہ کر رہا ہوں حرام خورت تجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے زید و عمر کو حرام خوری مت کر حرام خورت تو ہے نا حرام کو تجھے پڑھنا نہیں آتا ہے چلائے ابے تو عالم نہیں ہے میں تنبیہ کر رہا ہوں پھر بھی تو غلط پڑھ رہا ہے زید و عمر کو مطلب ہر عام انسان کو ہے اس کے بعد لکھا ہے ہر سبی وہ مجنون مجنون کہتے ہیں پاگل کو مطلب ہر پاگل کو بھی ویسا علم غیب ہے جیسا حضور کو ہے مہاد اللہ کس نے یہ کہا اللہ حوالہ جمعی حیوانات وہ بہائم کے لئے بھی حاصل ہے مطلب ہیوانات ہیوانات میں کون آتے ہیں جانور آتے ہیں جانور میں کون آتے ہیں اشرافلی تھانوی سور اب سور تو ہے تیرا مجدد تھا نہیں نہیں وہ تھانوی نے اشرافل سوانے میں خود قبول کیا کہ وہ سور سے بتر ہے ارے مولوی احمق رضا خناس تو بہت بڑا حرامی تھا چلیے دیو خناس اس پہ بحث نہیں ہے اب سنو اب میری پاس سنو سنو اب سنو اب سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ان کافروں نے ان دیو خناسیوں نے ان جہنمی کتوں نے جہنمی سوروں نے اب زبان کو سنبھال کے بات کر اب تُو نے کہہ دیا نا اب تُو نے عبارت پڑھئے اب سن اب سن اب سن تُو نے عبارت پڑھ لی محترم سامعین میں نے کہا تھا کہ حسام الحرمین کے صفحان عمر 18 پر مولوی احمد رضا بریلیبی نے یہ دعویٰ کیا کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا نعوذ باللہ پاگلوں اور بچوں جانوروں کو بھی ہے میں نے کہا کہ عبارت مجھے دکھا تو اس نے کہا کہ حفظ الایمان میں موجود ہے اور عبارت کیا اس نے پڑھی وہ آپ حضرات نے سنی عبارت کیا ہے اور دعویٰ مولوی احمد رضا بریلیبی کیا ہے اب میں آپ کو عبارت کا معنی وہ مخون سمجھ گیا چلیے محترم سامعین مولانا اشرف علی تھانی بی رحمت اللہ علیہ سے تین سوالات کیے گئے تھے بگ بگ مت کر اب سن اب سن اب سن اب سن مولانا اشرف علی تھانی بی رحمت اللہ علیہ سے تین سوالات کیے گئے تیسرا سوال یہ تھا کہ زید کہتا ہے علم غیب کی دو قسمیں ہیں جس ذات اس معنی کر کی اللہ کے سوا کسم پہ لفظ کھا ہے وہاں پہ عبارت میں کیا کسم کا لفظ کھاں پہ عبارت میں ابے گدے کہیں کہ سوال تجھے نہیں پتا ہے ابے سوال سے ناپلد ہے سوال تجھے پتا نہیں چلا کہ زید کا عقیدہ کیا ہے زید کیا کہتا ہے وہ تجھے نہیں پتا کسم کہہ رہا ہے نا دو قسم کا تو قسم کا لفظ کھا ہے اب اب سن میں پڑھ رہا ہوں نا علم غیب کی دو قسمیں ہیں قسمیں بولنا ہوں قسمیں بولنا ہوں قسمیں بولنا ہوں لکھا ہے سوال پڑھ سوال پڑھ قسمیں کہ چھوڑ بولتا ہے ابے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے مجھے عالی حضرت سمجھ رکھا ہے کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے حرام کو چل ضائد کہتا ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں جس ذات اس معنی کر سوال دیکھ سوال دیکھ پہلا صفحہ دیکھ سوال سوال دیکھ سوال دیکھ گہ دے کہی کے سوال منازی صور میں سوال پڑھ رہا ہوں وہ بتا ہاں وہ ہی میں بتا رہا ہوں سوال پہلے سوال ہاں پہلے سوال پڑھ نہیں کافیر تُو نے کہا پہلے میں سوال کی وزاحت کر رہا ہوں ضائد کہہ رہا ہے علم غیب کی دو قسمیں ہیں جس ذات اس معنی کر کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا اور پواستہ اس معنی کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے زید کا یقیدہ اور اس کا استدلال و عمل کیسا ہے اس پر مولانا اشرف علیہ تعالی اب سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست ہے یا نہیں درست ہے کیا آپ علیہ السلام کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاع کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے یہ یہاں پر سوال ہر کیتنے مولانا اشرف علیہ حلیر سے پہنچا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو کتنا کتنا اس پر سوال نہیں تھا سوال یہ تھا کہ عالم الغیب کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درست ہے یا نہیں درست ہے یہ سوال تھا اب مولانا اشرف علیہATH علیہ حلیر فرماتے ہیں کہ پھر یہ کی آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بطول زید صحیح ہے علم غیب کا حکم کیا جانا علم غیب اور علم غیب میں کیا فرق ہے ہاں سن میں بتا رہا ہوں علم الفوض میں لکھا ہوا ہے کہ علم جب مطلق بولا جائے خصوصا جب غیب کی طرح مضاف ہو تو اسے ذاتی علم غیب مراد ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ذاتی علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہاں پر علم غیب ذاتی ہے جب ذاتی علم غیب ہوگا تب ہی اس کو علم غیب کہا جائے گا اس لئے مولا شاہد علی تھانی بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہہ رہا ہے علم غیب علم غیب کا مطلب میں نے الملکوز سے بتایا نا اب یہ بھاک رہے بھاک رہے سن ہاں میں بتا رہا ہوں نا علم غیب کیا علم غیب کیا ہے سن علم غیب تیرے مجدد نے لکھا ہے تیرے مجدد کا ملکوز ہے اس میں لکھا ہے کہ علم جب مطلق بولا جائے خصوصا جب غیب کی طرح مضاف ہو تو اسے مراد علم غیب ذاتی ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا یعنی آپ علیہ السلام کو عالم الغیب کہنا اگر بقول زید صحیح ہے اس کا معنی تو یہی ہے علم غیب خاصے خداوندی ہے علم غیب خاصے خداوندی ہے بے وقوف تجھے پتا نہیں ہے اب سن اگر بقول زید صحیح ہے تو یعنی اگر زید کے کہنے کے متاجک اگر صحیح ہے تو اس سے مراد اس سے مراد اس غیب سے مراد باز علم غیب ہے یا کل علم غیب ہے ٹھیک ہے نا جس کی وجہ سے وہ آپ علیہ السلام کو عالم الغیب کہتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے باز علم غیب ہے یا جو ہے کل علم غیب ہے ٹھیک ہے نا تو اگر مولا شاہ علم الغیب فرماتے ہیں کہ اگر باز علم غیبیاں مراد ہیں یعنی اگر باز چیزوں کی وجہ سے باز علم غیب کی وجہ سے اگر زید آپ علیہ السلام کو عالم الغیب کہتا ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے یعنی اس میں حضور کی کون سے شان بلند ہوگی حضور کی کون سے عظمت ہوگی حضور کی کون سے افضلیت ثابت ہوگی حضور کی کون سے خصوصیت ہے ٹھیک ہے نا یعنی بہت چیزوں کی وجہ سے اگر زید آپ علیہ السلام کو عالم الغیب کہتا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب یعنی بہت چیزوں کا علم غیب جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو عالم الغیب کہتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا علم غیب بہت چیزوں کا علم غیب تو جانوروں کو بھی ہے پاگروں کو بھی ہے بچوں کو بھی ہے کونتے جانور کو ہے کوئی بھی جانور ہو میں مرفوض سے میں ثابت کروں گا یہ احمد رضا بریل بی نے گھوڑے کے لیے بھی علم غیب مانا ہے ٹھیک ہے نا کتے اور دلی کے لیے بھی علم غیب مانا ہے ٹھیک ہے اپنے بات نقی علی کے لیے بھی علم غیب مانا ہے اب سن میں وضاحت کر رہا ہوں ایسا علم غیب یعنی بعض چیزوں کا علم غیب تو سبی کو ہے اب آجے دلیل دے رہے ہیں سن اب پہلے میری بات سن اتنی دیل سے تو بڑھ بڑھ کر رہا تھا میں خاموش تھا اب میں وضاحت کر رہا ہوں تو اب خاموش بڑھ ٹھیک ہے نا ہاں سن ارے سن لے اب سن لے پہلی بات میری تو مانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کہ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے مقفی ہوتا ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم وغیب کہا جائے اللہ اکبر جیسی صاحب اور شخصہ کی عبارت ہے لیکن مولوکی احمد رضا بریلوی نے جو دعویٰ کیا تھا کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اب ایسانہ اوچبلہ جانو تابروں کو کیا ہے اس سے میں نے کہا کہ یہ عبارت پڑھ کے سنا مجھے اس نے کہا حفظ الایمان میں موجود ہے حفظ الایمان میں موجود ہے میں نے کہا پڑھ عبارت تو نہیں پڑھتا لیکن بگ بگ چکتان پڑھ کے پڑھ گیا کیونکہ علم الغیب کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مہاد اللہ اس نے مانا کہ جانوار بھی خناسی تو رحمت رضا ہے اب تیرے مجددگ نے علم غیب مانا ہے جانوار کے لئے بھی گھرے کے لئے بھی کتر دلی کے لئے بھی اللہ رب العالمین کہ بچے بھی علم الغیب ہیں اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ خناسی صورت اس کا رد کیا ہے کہ آپ نے صلاة و السلام کے ذات پر باز علم غیب کی وجہ سے علم غیب لفظ کا اطلاق نہیں کر سکتے تو جب لفظ کا اطلاق نہیں کر سکتے ہیں تو کیسے مہاد تھانوار بھی رحمت اللہ نے مان لیا یہ کیسا گدہ انشان ہے اس کو تو کہتا ہی نہیں ہے اللہ اکبر ایسے جائن مکار ہوتے ہیں جن کو پرنات ہی نہیں آتا ہے اور جن کو سمجھنا بھی نہیں آتا ہے مولانا صلی اللہ رحمت اللہ نے صاف انکار کیا ہے کہ بہت چیزوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی ذات پر علم غیب کا اطلاق نہیں کر سکتے اگر آپ علیہ السلام کی ذات پر علم